جھنگ کی آرٹ گیلوری میں خواتین کے لیے نمائش سجائی گئی جہاں اسلامی کلیگرافی کی پینٹنگز اور دو منوزنی تذبیع توجہ کا مرکز بنی رہی عرشت خان کی ریپورٹ میں دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مبارک دن کی مناسبت سے جھنگ کی آرٹ گیلوری میں نمائش کا احتمام کیا گیا جہاں شیشم کی لکڑی سے تیار ستر فٹ لمبی تذبیح مرکز نگاہ بنی انہوں نے نہایتی خوبصورت انداز میں اسلامی کلیگرافی اور اس کے ساتھ یہ تذبیح جس پہ اسلامی کلیگرافی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو نکاشی کی گئی ہے ان کی طرف سے بہت زبردست ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے آج کا دن ہمارے لئے بہت خوشی کا دن ہے کیونکہ یہ بارہ روی روبل کا دن ہے اور یہاں پہ آج ہم جھنگ آرٹ گیلوری میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے یہ پینٹنگز بنائی ہوئے ہیں تذبیح کے ہر دانے پر اس قدر خوبصورتی سے اسماع الحسنہ تحریر کیے گئے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں شرقہ نے نمائش کو اسلامی فن خطاتی کے فروغ کا اہم ترین ذریعہ قرار دیا محمد ارشد خان سما جھنگ